دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ صاحب نے سیاست کے سٹیج پر ڈیڈ لائن دینے کی لا جواب کومیڈی کی میں صبح تک مولت دے رہا ہوں حسب زابطہ ڈیزول کرنے تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں میں آپ کو کل تک مولت دے رہا ہوں خود کر لیں نہیں تو کل عبام خود فیصلے کرنے والے ہیں انتظامیاں کو پانچ منٹ دیتا ہوں میں جب گفتگو کر کے نیچے اتر آؤں میں آپ کو دے پس پانچ منٹ دے جو ہمیں دے پر پارلیمنٹ ہاؤز مت ڈڑو پولیس کی افسران جوان کتنے ایلیٹ کے تمام منتظمین نہ ڈڑو کسی سے نہ ڈڑو جو تمہارے افسر آج شام تک ہیں انشاءاللہ کل شام یا پرسو صبح وہ تمہارے افسر نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے حکومت عدل چکی ہوگی ان کا یہ سٹائل تو اس عدر پاپولر ہو چکا ہے کہ اب عام لوگ تو عام وزرہ تک ان کی نقل اتارنے سے نہیں چھوٹتے لیکن مسٹر دھرنا عدالت کو کوئی ڈیڈ لائن نہ دے سکے بلکہ ان کی اپنی لائن ڈیڈ ہو گئی عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے کی عملی تفسیر نظر آئے فرویز مشرف کے آئین کے تحت اس کی عامریت کا حلف دیا وفا پیسیوں کے تحت وفاداری تقسیم کی آپ کی دو حلف لینے سے عامریت کا حلف اور پہلا ان کا حلف اگر آپ کی وفاداری مشکوک نہیں ہوتی تو میری کس طرح ہوتی ہے علامت حیر القادری نے آبیل مجیمار کے محاورے کو عملی طور پر اس خوبی سے ثابت کیا ہے کہ سب اش اش کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ قادری صاحب سیاست میں ان رہنے کے لیے اگلا شو کب کریں گے اور اس کا سکرپٹ کون لکھے گا محمد نفیس نعیم آج نیوز کراچی ناظرین ڈاکٹر طیرل قادری کا لاہور سے شروع ہونے والا باون روزہ سفر اسلام آباد میں ختم ہو گیا شیخ الاسلام نے مراد پاکستان اور ڈی چوپ میں تو سہر انگیز خطابات کے جہور دکھائے مگر عدالت میں ساری پرفارمنس دھری کی دھری رہ گئی شیخ الاسلام یہ بھول گئے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز نہ تو عوام ہیں اور نہ ہی سیاست دان باون روز کے سفر میں دیکھتے ہیں شیخ الاسلام کے بدلتے رنگ شیخ الاسلام کی مقررانہ صلاحیتوں سے کون متاثر نہیں کینیڈا سے براہ راست لاہور وارد ہوئے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعارہ لگا بیٹھے 23 دسمبر کو مینار پاکستان پر ہونے والا جلسہ بھی متاثر کن تھا حکومت اور سیاست دانوں اور الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید اور بینس سطور انتخابات کے التوا کا مطالبہ بھی کر بیٹھے کہ اگر میرے جنڈے پر عمل کیے بغیر اگر آئین پر عمل کیے بغیر الیکشن کرا لے گئے تو یہ آئین کو توڑنا ہوگا آئین کی خلافت بھی ہوگی 18 کروڑ عوام اس کو مسترد کر دیں گے اور ہم ایسے دکیروں کو تب ہی باریمند میں داخل ہونے کی اجازت کر دیں گے پھر اعلان سامنے آیا دنیا کے سب سے بڑے لانگ مارچ کا پھر لانگ مارچ نہ صرف پہنچا اسلام آباد بلکہ پارلیمنٹ کے قریب ڈی چوک پر شروع ہوا چار دن کا دھرنا پہلے روز شیخ الاسلام کی ساڑھے تین گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی تقریر ان کی مقررانہ صلاحیتوں کا شہکار تھی تقریر کے دوران رینٹل پاور کیس میں سپریم کورٹ کے وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کے قلاب حکم پر شیخ الاسلام کی خوشی دیدنی تھی اور چیف جسٹس کے لیے دعائیں بھی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سپریم کورٹ و پاکستان میں ابھی ابھی عزیر آزم کو دیفتار کرنے کا کنجاری گا آمدہ محمد ٹیم جسٹس و پاکستان آپ پر رب کی رحمت کا سایا ہو آپ پر کالی کمری والے محمدہ جمہ السلام کا سایا ہو اور ٹیم جسٹس اور سپریم کورٹ سلامت سے ہو اور پھر حکومتی وفد کی آمد اور معاہدے نے گویا شیخ الاسلام کی مقررانہ صلاحیتوں پر کامیابی کی مہر سبت کر دی سپریم کورٹ میں شیخ الاسلام نے دائر کی الیکشن کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواست پہلے ہی دن پانچ گھنٹے سے زائد انتظار اور عدالت عظمہ کے لب و لہجے سے ان کو بہت کچھ سمجھ جانا چاہیے تھا مگر شاید شیخ الاسلام نے اپنی مقررانہ صلاحیتوں پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر ڈالا کاروائی کے دوسرے روز بھی عدالت عظمہ میں حاضری کے ساتھ ان کا فاتحانہ اور پورے اعتماد انداز کچھ اور ہی کہتا رہا مگر سپریم کورٹ کی نگاہیں کچھ اور تلاش کر رہی تھی شیخ الاسلام یہ بھول گئے کہ سپریم کورٹ کو زور خطابت سے نہیں صرف حقائق اور آئینی دلائل سے متاثر کیا جا سکتا ہے عدالت عظمہ نے ان کی درخواست کو بد نیتی پر مبنی قرار دے کر خارج کیا کہ شیخ الاسلام کی مقررانہ صلاحیت بھی ان کا ساتھ چھوڑ بیٹھی چیف جسٹس کو دعائیں دینے والے اور صرف ایک روز پہلے عدالت عظمہ کا ہر حکم تسلیم کرنے والے شیخ الاسلام ادلیہ پر برس پڑے اور یہ فیصلہ یہ فیصلہ سیاسی ہے آئین مجھے اس حق سے محروم نہیں کرتا قانون مجھے حق سے محروم نہیں کرتا یہ ججمنٹ آئین کے خلاف ہے قانون کے خلاف ہے اور بین الاقوامی لوز کے خلاف ہے شیخ الاسلام کا تیس دسمبر کو لہور سے شروع ہونے والا غیر سیاسی سفر باون روز بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ ہی دور سپریم کورٹ پر ختم ہو گیا اب پاکستانی عوام کا درد رکھنے والے شیخ الاسلام ملک میں رہیں گے یا کینیڈا صدھاریں گے اس کا فیصلہ آئندہ چند روز میں سامنے آ جائے گا اور ناظرین اس پتہ ہم کراچی کی تازہ ترین سورتحال کی بات کریں تو کراچی کے علاقے